اسلام کے نظرین فورت پلنٹ ٹی وی کے ساتھ میں ہوں دلشت ہاتھی آج ہم بات کریں گے جو عربستان کے ایشیوز ہیں اور جو اس وقت کا محصم ہے اس والے سے اور خاص کر سکردو جو ہے وہ سب سے سرد علاقے اس وقت تصور کیا جا رہا ہے بلکہ آج کا جو درجہ حالت ہے اس کی بات کی جائے تو مند بھی گیارہ سینٹی گریڈ جو ہے وہ ریکارڈ کی آگیا ہے عربستان میں جو کی گیز کی سوالت نہیں ہے تو وہاں پر گھروں کو گھرم رکھنے کے لیے دن کے طور پر لکڑی جلائی جاتی ہے اور سالانہ ایک عداد اس نمار کے مطابق سالانہ صرف سردیو کے موسم میں ہزاروں ٹن لکڑی جو ہے وہ جلائی جاتی ہے جس کے لیے فلدار اور گیر فندہ درخت بھی کٹے جاتے ہیں خاص کر جو لکڑی سب سے زیادہ استعمال ہوتی ہے وہ خوبانی کے لکڑی ہے کیونکہ خوبانی کے لکڑی جو ہے وہ بہت زیادہ گرمائش دیتی ہے ہیٹنگ دیتی ہے اور بہت آسانی سے جانے والی لکڑی ہے تو اس لیے بہت زیادہ جو لوگ ہیں وہ خوبانی کی لکڑی استعمال کرتے ہیں خوبانی کی جو پیدوار ہے وہ گیر فندہ بہت زیادہ ہے اور اسی وجہ سے بہت زیادہ لوگ جو ہیں گیر فندہ کا روپی کرتے ہیں کیونکہ وہاں کی جو خوبانی ہے اس کو ٹیسٹ کرنے کے لیے یا اس کو خرید کے اپنے جو نشدار ہے عزیزیں کو گفت کرنے کے لیے بھی خاص کر لو اس علاقے کا روپ کرتے ہیں اب مثلا یہ ہے کہ سالانہ ایک منڈی مالک سے مالک بات ہوئی تھی لکڑی منڈی تو ان کا یہ کہنا تھا کہ لاکھوم ٹن لکڑی جو ہے بلستان گلوستان میں جلائے جاتی ہے جس کے لیے فندہ اور غیر فندہ درکت میں وہ کٹے جاتے ہیں اب جس تعداد سے جس حساب سے لکڑی کٹی جاتی ہے اس حساب سے درکت کا اگنا بہت ضروری ہے ایک تناور درکت کو کٹ کے اس کی جگہ پہ نیا ایک پودہ ہوگا کے اس کو تناور بنانے میں سالو لگتے ہیں کہ اگلوستان میں بہت جلد حکومت جو ہے وہ گیس پنچانے کے لیے اقنامات کرے گی اگر ایسا ہوتا ہے تو جو لاکھوم ٹدار میں درکت کاٹے جاتے ہیں لکڑی کے لیے وہ بچ جائیں گے ساتھ میں جس طرح سے آگ جلائے جاتی ہے اور اس کے دھویں سے جو وہاں کا ماحول خراب ہو رہا ہے جو مسلمیاتی تبدیلی وہاں پر آ رہی ہے اس کو بھی روکنے میں جب آگ لگانا کم ہوگا اور دھوان کم اٹھے گا تو وہ بھی بہت زیادہ مفید ثابت ہوگا گیس اگر پہنچتا ہے تو دوسری سائٹ پہ جو ایشو سے اس کے آلے سے بات کی جائے تو اس وقت سب سے جو زیادہ ایشو ہے وہ گندم کی افراہمی ہے اس وقت تکلے میں پر ہیٹ پر نفر جو ہے چار کلو گندم مہوار جو ہے اپراہم کیا جا رہا ہے جو سبسٹیائز گندم تو گوشتہ سال جو گندم تھا جو سبسٹیائز گندم تھا اس پر ایک کٹ لگا دی گئی تھی کون کی جرد سے اور اب مزید کچھ بونیاں جو ہے وہ کم کر دی گئی ہیں ویستہ سال ایک لاکھ اسی ہزار بونیاں کم کر دی گئی تھی جس کے بعد وہ اسے بہرانی کے حفظ جو ہے پہلے سے بوجود تھی اب پہ مزید کٹ لگنے کے بعد جو گندم کی افراہمی ہے وہ صرف پر نفر چار کلو کے حساب سے دیا جا رہا ہے جس کے ویسے جو مختلف ڈیلرز ہیں ان کے دروازوں پر ان کے دکانوں کے حساب ہیں جو ڈیلرز ہیں ان کے سامنے لمبی کا تار ہے جو آپ کو نظر آئے ان کے خاص کا جو خواتین ہیں جن کے شوہر یا ان کے بھائی یا وہ گھر والے جو ہیں جاگ پہ جاتے ہیں سرکرین ڈیوٹی پہ جاتے ہیں یا وہ شہر میں موجود نہیں ہے ان خواتین کے لئے بہت زیادہ مشروعات کا سامنہ ہے کیونکہ وہ گندم کی فراہ وصولی کے لئے ان لائنوں میں دو تو تین تین کھنٹے تک کھڑی رہتی ہیں دوسری جو مطلع ہے وہ بجلی کا ہے بجلی بوران کی حوالے سے بات کی جائے تو اس وقت سکردو شہر کی بات کرتے ہیں سکردو شہر میں دو گھنٹے بجلی دی جاتی ہے جبکہ بائیس گھنٹے کی لوٹشری میں ہے اس کا مہن وجہ ہے وہ یہ ہے کہ کافی عرصے سے دو آزار سات اٹھ میں مشروع دور میں سکردو میں جو واپڈا پاور برزز بنائے گئے تھے اس کے بعد سے کوئی بھی میگا پروجیکٹ جو ہے وہ بہر سے تعمیر نہیں کرے گیا یا جو میگا پروجیکٹ سے اس پر کام نہیں ہوا اس کا جو پی بیس پارٹی کے دور میں ایک شغلت ہنگ پاور پروجیکٹ کے نام سے چوبیس میگا وارٹ بجلی بورس سے فرام ہونی تھی اس پروجیکٹ کو کچھ ناغذر بجوہات کی وجہ سے روکا گیا اور اب تک وہ جو کام ہے وہ پینڈنگ پر ہے لیکن پی ٹائی کی جو حکومت ہے موجودہ پی ٹائی کی حکومت انہوں نے دوبارہ سے اس کا حمد کرنا شروع کر دیا ہے اگر وہ تیار ہو جاتا ہے تو اس قدو میں پورا انسان ریجن میں سب سے زیادہ کو تاثر ہے انہا کہ وہ سکردو ہے اور اس قدو میں اس چوبیس میگا وارٹ بجوہ سے وافر مقدار میں بجلی جو ہے وہ مل جائے گی اس طرح تھی سمال کی ہے کیا پی ٹائی جو موجودہ حکومت ہے وہ اتنی سنجیدہ ہے کہ بجلی اور جو گندوں کی کٹتی ہے اس کی وجہ سے جو پیدا ہونے والا ہے بہرانی کیفیت ہے اس کو قابو کرنا ہے کیا حکومت اس کو قابو کر پاتی ہے یا نہیں کر پاتی ہے وہ تو ابھی تک جو ہمارے سامنے حکمت عملی کی نظرہ آ رہی ہے اس سے یہ لگتا ہے کہ جو ٹائی کی حکومت ہے وہ کم از کم اپنے ٹینیور میں یہ مسئلے جو ہیں وہ حل نہیں کر پائے گی لیکن اگر یہ بنیاد رکھتے ہیں ان پروجیکس کی پاور پروجیکس کی تو بجلی کی جو کیفیت ہے جو بجلی کا بوران ہے وہ آنے والے چند جدو تک کم ہو سکتا ہے لیکن جو گھندم کٹ ہوتی ہے اس کے لئے گورنڈ دنسان نے بھی ایک ریکوست کی ہے وفا کوئی کی وفا کی حکومت کی جانب سے جو کٹ لگائی گیا تھا ایک لاکس کی حضر بوجیوں کا اگر وہ دوبارہ سے بحال کیا جاتا ہے تو کچھ بہتری آ سکتی ہے انہی رحاظ کے ساتھ مجھے اجاز دیجئے یہ وہ پروگرام میں پھر ملاقات ہوگی اللہ حافظ